دنیا بھر میں ایسی بہت سی جگہ ہیں جو مسٹریز سے بھری پڑی ہیں ان میں سے کئی مسٹریز کو سائنٹسٹ ابھی تک سنجھا نہیں پائے ایسی ہی ایک مسٹری انٹارکٹکا کے ٹیلر گلیشئر کی ہے اس گلیشئر سے بہتے ایک جھرنے سے خون کی طرح لال پانی بہتا ہے حالانکہ سائنٹسٹ نے اس پہ کئی ریسرچ کیے ہیں لیکن کوئی صحیح ریزلٹ نہیں نکال پائے تو کیا مسٹری ہے اس وارٹر فال کی چلیے جانتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس لال بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو سے اپڈیٹ رہ پائیں صدیوں سے اس وارٹر فال کے پانی کا رنگ لال ہے جس جگہ یہ وارٹر فال ہے وہاں کا ٹیمپریچر ہمیشہ مائنس میں رہتا ہے لیکن وارٹر فال پھر بھی بہتا رہتا ہے پہلی بار سال 1911 میں آسٹریلین جیوگرافہ گریفٹ ٹیلر نے یہاں آنے کی ہمت کی تھی جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں خونی وارٹر فال گر رہا ہے تو پہلے لگا کہ یہ لال رنگ مایکروسکوپک ریڈ آئلگی کی وجہ سے ہے مایکروسکوپک ریڈ آئلگی اصل میں مایکروسکوپک آرگنزم ہوتے ہیں مگر سال 2003 میں ٹیلر کی آئلگی والی تھیوری کو غلط ثابت کر دیا گیا نئی ریسرچ میں پتا چلا کہ اس پانی میں آئرین اوکسائٹ کی کونٹیٹی بہت زیادہ ہے اسی وجہ سے پانی کا کلر لال ہو جاتا ہے کچھ لوگوں نے اس سوچ کو مان بھی لیا لیکن کچھ ریسرچرز کو اس ریسرچ پر بھی اشواس نہیں ہوا اس لیے انہوں نے دو قدم آگے جا کر نئے ریسرچ کیے کولوراڈو کالیج اور یونیورسٹی آف آلاسکا نے اپنے ریسرچ میں پایا کہ ریالیٹی میں ایک بہت بڑے لیک سے پانی گر رہا ہے خاص بات یہ ہے کہ یہ لیک پچھلے کئی لاکھ سالوں سے برف کے نیچے دبا ہوا تھا جیسے ہی پانی جمنا شروع ہوتا ہے یہ گرمی چھوڑتا ہے یہ گرمی چاروں طرف کی برف کو گرم کر دیتی ہے اس پروسس کی وجہ سے اس جھرنے سے لگتار پانی بہ رہا ہے کچھ لوگوں کو تو یہاں تک مشواہ سے کہ یہاں پر کوئی آتما رہتی ہے اور اس آتما کی وجہ سے ہی پانی کا رنگ لہل ہے سائنٹس کا کہنا ہے کہ یہاں پانی کے اندر آئرین آکسائیڈ ہوتا ہے جو ہوا کے کانٹیکٹ میں آ کر پانی کو لال کر دیتا ہے اور ان کا انمان ہے کہ اس جگہ برف کے نیچے آئرین ایلیمنٹس بہت زیادہ ہیں جو پانی کو لال رنگ دیتے ہیں اس جھرنے کا سچ ابھی بھی رہش سے بنا ہوا ہے تو آپ اس جھرنے کے بارے میں کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں آج کے لیے بس اتنا ہی دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر کے شیئر کر دیں اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو سبسکرائب کر لیں میں ملتا ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں